اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انیلیٹی کا افغانستان میں بھرپور جنگ جاری ہے گو کہ طالبان نے اپنے وعدے کے مطابق کسی بڑے شہر پہ حملہ نہیں کیا لیکن وہ مختلف چیک پوسٹیں خاص طور پر بارڈرز کے ساتھ ساتھ جو علاقے ہیں ان کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں ان کے اوپر حملے کرنے اور ان کی ایک سٹریٹیجی ہے وہ سٹریٹیجی ان کی یہ ہے طالبان کی کہ وہ پہلے مائل کرتے ہیں گورنمنٹ کی فورسز کو افغان نیشنل آرمی کے لوگوں کو کہ آپ ہتھیار ڈال دیں آپ کے لیے جنگ لڑنا بیکار ہے کیونکہ آپ جنگ لڑ نہیں سکیں گے اور یہ وہ سوچ کو کہتے ہیں جس پہ امریکن کہتے رہے کہ ہم نے اتنا خرچہ کیا اتنا پیسہ لگایا ان کے ٹریننگ کی اور اب وہ اس قابل ہیں کہ وہ جنگ لڑ سکیں گے تو ان کی اہلیت اور قابلیت کا یہ عالم ہے کہ یا تو ہتھیار پھینکتے ہیں اور افغان آرمی ہتھیار جب پھینک دیتی ہے طالبان ان کو کچھ نہیں کہتے ان کو پیسے دے کے کپڑے دے کے ان کے گھروں میں بھیج دیتے ہیں اتھیار ان سے لے لیتے ہیں اور یہ ان کی ایک سٹریٹیجی ہے جو کامیاب ہے اور بڑا کم خونزی ہوئی ہے اسی ان کی سٹریٹیجی کی وجہ سے لیکن بعض جگہوں پہ جب پریشر پڑتا ہے تو افغان آرمی جو ہے وہ کوشش کرتی ہے لڑنے کی لیکن لازمن ان کو نظر آتا ہے کہ وہ مقابلہ نہیں کر سکیں گے ایسی صورت میں وہ بھگوڑے ہوتے ہیں بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ دن پہلے ایک ہزار پینتیس سپاہی یعنی ان کے پوری آفیسرز جمان افغان آرمی کے یہ تاجکستان کی طرف کروز کر گئے تھے بارڈر اور وہاں پہ پناہ لی اور پھر تاجکستان نے ابھی اپنے بارڈر پہ وہ فوج لے آئے ہیں تاکہ آئندہ یہ در نہ آسکیں لیکن اس سے پہلے ہی طالبان نے وہ بارڈر کروسنگ قبضہ کر لیا اور وہ بھی انہوں نے بند کر دیا تاکہ اب تاجکستان کی طرف کو جا نہ سکے کل رات کو بھی اسی طرح ایک افغان کمانڈر نے اپروچ کیا ارندو سائٹ پہ ارندو ہمارے یہ چترال سائٹ پہ ہے اور اس نے اپروچ کیا اور ہمارے جو کمانڈر تھے وہاں پہ چیک پوسٹوں پہ ان کو رابطہ کیا اور ان کو کہا کہ ہم پناہ لینا چاہتے ہیں کیونکہ ہمیں بڑا پریشر ہے طالبان کا لازمان مقابلہ نہیں کر سکرے تو اس وجہ سے پناہ دے دی جائے لہذا فوری طور پہ یہ ریکویسٹ جو تھی ان کی یہ آرمی ہیڈکوارٹر کو پہنچائی گئی اور انہوں نے افغان گورنمنٹ سے کانٹیکٹ کیا ان کو بتایا کہ آپ کے لوگ ادھر ہیں اور یہ ضروری ہے کیونکہ آپ سوچئے دیکھئے کہ افغان گورنمنٹ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اشرف غنی سمیت یہ انڈین ایجنٹس ہیں یہ راک ایجنٹ ہیں یہ الزام تراشیاں آپ کے اوپر کرتے رہتے ہیں جبکہ ان کا کوئی وجود نہیں ہوتا وہ صرف ان کو انڈین انٹیلیجنس فیڈ کرتی ہے کہ اب آپ یہ کہہ دیں اب یہ کہہ دیں تو وہ مو سے جو مو میں آیا وہ بولتے رہتے ہیں اور پاکستان کا ایک نرم ربیہ جو وہ ان چیزوں کے اوپر کوئی ریکشن نہیں دیتا کوئی پاکستان نے ان کو ایسا موت اور جواب نہیں دیا جس سے کہ ان کو خود اپنی حقیقت نظر آئے اب یہ جو فوجی تھے یہ پانچ آفیسر اور چالیس جوان جب افغانستان کی گورنمنٹ نے کہا کہ ہاں ان کو آپ پناہ دے دیں تو یہ پانچ آفیسر اور چالیس جوانوں کو پناہ دے دی گئی اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ یکم جولائی کو پینتیس جوان اسی طرح افغان آرمی کے انہوں نے ان کے بھی ان میں آفیسرز بھی تھے انہوں نے پناہ مانگی اور اسی طرح یہ پوسیجر فالو کیا گیا ان کو افغان گورنمنٹ سے اجازت لے کے ان کو پناہ دی گئی بڑے عزت اور وقار سے رکھا گیا کوئی ان کو ایسی بات نہیں کی گئی جس سے کہ ان کو شرمندگی ہو اور پھر ان کو آپ کہہ لیجئے کہ اچھی طرح کھلا پلا کے یہاں سے خیر وافیت سے افغان گورنمنٹ کو واپس کیا ان کو اس میں جو بڑی تکلیفتے بات تھی جو سامنے آئی وہ یہ تھی کہ ان پینتیس لوگوں میں سے اکثر کے پاس پاکستان کے آئی ڈی کارڈ تھے آپ سوچئے کہ ناظرہ آپ کے ساتھ کیا کر رہا ہے اگر افغانستان میں پاکستان کے آئی ڈی کارڈ ملنے ہے تو بھارت میں نہیں ملتے ہوں گے کیا آپ کے دشمن اس ملک میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے کروانے کے لیے کیا یہ طریقہ کار استعمال نہیں کرتے ہوں گے اس سے پہلے بھی پینتیس لاکھ کے قریب جالی آئی ڈی کارڈ سندھ میں پکڑے گئے ہیں کراچی میں جن کا ڈیٹا ابھی لے کے تو ان کو کھنگالا جا رہا ہے لیکن آپ سوچئے کہ کتنے بڑے آستینوں کے سامپ آپ کی اپنی پبلک میں موجود ہیں اب ناظرہ کو کیا کہیں گے کیا ناظرہ پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے اتنا قیمتی ڈیٹا اتنا آپ کی قوم کا سارا سرمایہ جو کہ کسی کے لیے بھی بڑا قیمتی ہو سکتا اگر اس کو انفرمیشن ملک کے تمام آبادی کے بارے میں دے دی جائے تو وہ وہاں سے محفوظ نہیں ہے اسی طرح محمود خان اچکزے کی جو کانسٹیچوئنسی ہے وہاں پہ وہاں سب افغانی آ کے ووڈ ڈال کے جاتے ہیں محمود خان الیکشن جیت لیتا ہے کیونکہ وہ افغانی پاس ان کے پاس پاکستانی آئی ڈی کارڈ ہیں جو انہوں نے بنوا آ کے دیو میں یہ جو پاکستان کے وفادار تو ان حالات میں اب یہ جو چھتالیس لوگ آئے ہیں یا پینتالیس آئے ہیں ان کا بھی ہمیں تفصیل پتا نہیں چلی کہ ان کی تلاشی ہوئی ہے ان کے پاس آئی ڈی کارڈز کیا ملے ہیں کیا ہے کیا نہیں ہے ان کے پاس بھی کچھ نہ کچھ ہوگا لیکن یہ ایک چیز ہے کہ ان کو بڑے حفاظت کے ساتھ بڑے بائزت طریقے سے رکھا ہے ہمارے اوپر الزام آتا ہے کہ ہم طالبان کے ساتھی ہیں طالبان کو سپورٹ کرتے ہیں ہم نے طالبان سے پوچھا بھی نہیں ہے کہ یہ لوگ ہمارے پاس ہیں اگر طالبان کو سپورٹ کرتے ہیں تو طالبان جن سے لڑ رہے ہیں کیا ہم ان کو پناہ دیں گے یہ وہ چیزیں ہیں جو افغان کومن کے موپے مارنے چاہیے ان کو بتانا چاہیے کہ آپ ہمارے اوپر جب الزام تراشی کرتے ہیں تو ان اپنے گربان ہیں آپ کے ان میں ذرا جھانکے دیکھا کریں اب ان لوگوں کو یہاں پہ آرام بھی ملا خوراک بھی ملی اور پھر ان کو لے دے کے اچھی طرح واپس بھی کیا جائے گا یہی اسی طرح ان کو کس حال میں واپس کیا گیا ہے لیکن جو ایک ہزار پینتیس لوگ ادھر کروس کر گئے تھے تاجگستان وہ بھی واپس آئے اب حالات یہ ہیں کہ اس وقت سیچویشن ہے بڑی وولاٹائل اور اتنی وولاٹائل ہے کہ آپ سوچئے کہ افغان آرمی کے چیف نے بھارت کا ستائیس سٹائیس اور غالباً انتیس تاریخ تک دورہ کرنا تھا کل ستائیس ہے لیکن یہ دورہ ملتوی کر دی ہے کیونکہ وہاں پہ طالبان کی ایڈوانسز جاری ہیں اب یہ پاکستان کی غلطی نہیں ہے یہ غلطی ان بے وقوفوں کی ہے جو اپنی خود غرضی میں کہ اشرف غنی صدارت نہیں چھوڑنا چاہتا باقی وہ بھارت کے ایجنٹ ہیں بھارت ان کو اسلح اور ساری کہانیاں سنا کے ان کو لڑنے مرنے کے لیے تیار کروا کے بیٹھا ہوا ہے بھارت کی تو مرضی ہے کہ وہاں پہ سٹیبلیٹی آئی نہ امن نہ آئے یہ تو افغان افغان عبام کو سوچنا چاہیے ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ بھارت کی چالیں یا چلنے ہیں یا ان کی اپنی زندگیاں بہتر کرنے ہیں نتیجہ یہ کہ یہ لوگ وہ فضولیات بولتے رہتے ہیں جو بھارت ان کو کہتا ہے اور یہی اس آسرے پہ کیونکہ امریکہ نے تو ان کی ڈائریکٹ سپورٹ وہ جو ان کے فوج یہاں پڑی بھی تھی ان کی اس کے ذریعے جو مدد کر رہے تھے وہ تو نہیں رہی تو اب بھارت ہے جو ان کو تھوڑا سا دم دلاثہ دیتا ہے اور اس کے بلبوتے پہ بھارت کو خوش کرنے کے لیے پاکستان کے خلاف حرزہ سرائی کرتے ہیں اور خود اس آسرے میں بیٹھے ہیں کہ شاید وہ طالبان کو اسی طرح سنبھال لیں گے جبکہ اپنی آرمی کی حالت یہ ہے کہ وہ کریپس ہو رہی ہے وہ روزانہ کی بنیاد پہ ہتھیار پھینک رہے ہیں اب ان حالات میں حکومت کو سوچنا چاہیے تھا کہ جب نورت میں بھی طالبان نے بدخشان یہ تاجکستان کے ساتھ ساتھ انہوں نے چھے ازلائن کے جو ہیں وہ قبضہ کر لی ہیں بارڈر کے سارے کراسنگ پوائنٹس انہوں نے ساؤت پہ وہ قبضہ کر لی ہیں پھر کس برتے پہ بیٹھے میں کیوں نہیں اپنے مذاقعات کو کامیاب کرتے جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے وہ کچھ نو کچھ مدد کر رہے آپ لے پا پہنچی کے لیے کہ ان کو آثرا رہے انہوں نے پچھلے دنوں دو دن پہلے انہوں نے ائر سٹرائکز کی جو کافی افیکٹی تھی انہوں نے وہ اثرہ جو کہ طالبان نے لے کے انہی سے چھینا ہوا تھا جو امریکہ دے گیا تھا افغان آرمی کو وہ انہوں نے دھیر شیر کی ہوئے تھے ٹرک گاڑیاں باڑیاں ان کو انہوں نے ڈسٹرائک کی آ کے انہوں نے کہا جہاں مزید بھی حملے کریں گے کیا حملے کریں گے بھائی بیس سال آپ بیٹھے رہے پوری ائر فورس لے کے وہاں پہ حملے ہی کرتے تھے نا اور کیا کر رہے تھے کبرڈی کھیل رہے تھے آپ ان حملوں میں کیا ملا اگر طالبان اس وقت سروائیو کر گئے تو اب آپ باہر سے جو آپ کا بہرہ ہند میں آپ کا ائر کرافٹ کیریئر ہے وہاں پہ رانلڈ ریگن اس سے اڑا کے جہاز آپ لے کے آتے ہیں ایمیڈ ائر آپ کو فیولنگ کرنی پڑتی ہے ان کی ریفیولنگ کرنی پڑتی ہے کتنی فلائٹ صاحب لیں گے کتنے کتنی بمباری کر لیں گے طالبان تو ان چیزوں کے عادی ہیں اب جب گورنمنٹ فورسز اور طالبان کے درمیان یہ لڑائی جاری ہے اور یہ حالات بگڑ رہے ہیں تو امریکہ کو بجائے اس کے کہ اپنے معاہدے کی خلاف ورزی کرے اور اس 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 طرح کی کاروائیاں کر کے جنگ بھڑکائے اس کا اثر ان پہ تھا اشرف غنی پہ کیوں نہیں ان کو مجبور کرتا کہ جا کے مذاکرات کر کے بیٹھو اور کچھ ان کے بجائے اس خون رزی کے اگر وہ طالبان کے کوئی مطالبات ایک دو ماننے تو وہ زیادہ بہتر ہے کہ آپ ملک تو بچے گا لوگوں کی جانے تو بچیں گی آپ کو کیا ملے گا آپ صرف اپنے سزارے بچانے کے چکر میں دنیا پوری کو پورے افغانستان کو مروا رہے ہیں یہ وہ ہیں حضرات جو کہ خود غرض اور مسلمانوں میں ہمیشہ یہ وہ حکومتوں میں بیٹھ جاتے ہیں تو پھر وہ عوام کا قطن نہیں سوچتے اب امریکہ نے وہاں سے اپنی فوج نکال لی چھے سو پچاس کے قریب ان کے ٹرپس وہاں پڑے ہوئے ہیں اور وہ ٹرپس وہاں ہیں جو ان کی ایئرپورٹ وغیرہ پر رکھ رہے ہیں لیکن ترکی کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ایئرپورٹ کا دفاع کریں جو کہ کھٹائی میں پڑا ہو ہے ترکی کے لیے کتنا آسان ہوگا طالبان تو اس چیز کو ماننے کو تیار نہیں ہے کہ وہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا دفاع کریں وہ بڑا اہم ہیں ان کے لیے امبیسیز کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں چاہیے لیکن وہ ان کے لیے مشکل بنی ہوئی اور پتہ نہیں وہ دفاع اس کا ہو سکتا یا نہیں ابھی تک وہ آہ ڈامانڈولا معاملہ وہ پوری طرح چلا نہیں آگئے ان حالات میں پاکستان ایک معاملے میں بڑا خودکفیل ہے اور وہ ہے آستینوں کے سامپ آپ جدر چلے جائیں جس محکمے میں جہاں کہیں چلے جائیں حیران ہوتا انسان کہ آپ جس ملک سے کھاتے ہیں آپ کے وفاداری اس کے ساتھ نہیں ہے اب آپ دیکھئے ان کو ہی محمود خان اچکزی صاحب انہوں نے ادھر ادھر افغان آرمی کے حالات دیکھ رہے ہیں آپ کہ وہ مار کھا رہے ہیں وہ ہتھیار پھینک رہے ہیں وہ سردیں کراس کر کے تو پناہ مانگ رہے ہیں ایک محمود خان اچکزی صاحب ہے وہ پشین میں کل انہوں نے تقریر کی اور انہوں نے کہا کہ جناب افغانستان نہ برطانیہ یہاں ٹھہر سکا نہ روس ٹھہر سکا امریکہ بھی بھاگ گیا پاکستان کیا چیز ہے پاکستان قبضہ کرنا چاہتا ہے افغانستان پہ آپ سوچئے کتنی شرنہ غلط فیمی پھیلائی جاری ہے کیا پاکستان قبضہ کرنا چاہتا ہے کیا پاکستان نے کبھی بھی پاکستان کی آدمی نے افغانستان کی سرد کروس کی ہے لیکن یہ آسین کے سام موجود ہیں یہاں پہ سو پہلی بات انہوں نے یہ کی لیکن اس سے بھی زیادہ جو تکلیف دے بات اس نے کی وہ یہ کہ اگر افغان آپس میں سارے مل جائیں اور پھر پاکستان پہ حملہ کر دیں تو پاکستان کی آرمی تو ٹھہر ہی نہیں سکتی یعنی دوسرے لفظوں میں آپ کے دل میں یہ خواہش موجود ہے کہ افغانستان کی آرمی یا کوئی باہر سے ان سے مل جائے تو حملہ کرے پاکستان پہ کیا پاکستان کے ساتھ آپ کی وفاداری یہ ہے یہ ہیں حضرت وہ پخستون خواہ ملی پارٹی کے صدر اب چیز یہ ہے کہ یہ لوگ ہیں جن کو بار بار الیکٹ کر کے ہم اسمبلیوں میں لے آتے ہیں کیا پاکستان کے لوگوں کی عقل جواب دے چکی ہے ان کی آنکھیں نہیں ہیں کان نہیں ہیں دماغ نہیں ہیں یہ نہیں سوچ سکتے کہ ان لوگوں کو انہی لوگوں کو تو آپ نے غائب کرنا یہ چھپ جائیں یہ نظر نہ آئے آپ کو یہ اپنے چہرے چھپاتے پھر ہیں ان کو بحصیت کرنا پاکستان کے عوام کا کام ہے جب آپ اپنی صفوں میں چھپے ہوئے آپ کے دشمن جو آپ کی آستینوں میں چھپے ہوئے آپ کے سام وہ پل رہے ہیں آپ کے ساتھ اور آپ کو اس کے اس کو آپ پالتے بھی ہیں اور اس کو بوٹ بھی دے دیتے ہیں اچھک زیر کے محمود خانر اچھک زیر کے معاملے میں تو بہت سارا بوٹر افغانستان سے آتا ہے کیونکہ انہوں نے کارڈ لے ان کو نیسی وہاں پہ لے کے دیئے ہیں نیشنل آئی ڈی کارڈ ان کو لے کے دیئے ہوئے ہیں وہ تو ایک ظلم ہے یہ ہے لیکن اب ہم ہر صوبے میں ان کو دیکھنا چاہیے جب تک ہم اپنی آستینوں سے سامپ نکال کے ان کے سب نہیں کچھ لیں گے جب تک ان کو بے حصیت نہیں کریں گے جب تک ان کو اپنی پالیسی سازی اور اسمبلیاں سے نہیں نکالیں گے وہ آپ کے ملک کی سٹیبلیٹی کو اسی طرح چیلنج کرتے رہیں گے اس ملک میں دشمن کا راج رہے گا دوست ہمدرد اور حب الوطنی والے لوگوں کا راج جو ہے وہ نہیں چل سکے گا میری التجاہ یہی ہے آپ سب لوگوں سے کہ خدارہ اس کو اس کو صحیح پرسپیکٹر میں سمجھیں کہ آپ کے ملک کو وہ لوگ آج ہاویں اس پر اوپر جو یا کرپشن کے ماسٹرز ہیں یا پھر آپ کے ملک سے وفادار نہیں اور کرپشن کے ماسٹرز کا بھی یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ جس کو پیسے کی لالچ پڑ جائے اس کو دشمن بھی پہچان لیتا ہے کہ اس کو پیسہ دے کے اسے جو جی چاہے کرایا جا سکتا ہے تو یہاں یہ بڑی تکلیف دے بات ہے جب سنتا ہوں سوچتا ہوں دیکھتا ہوں کہ ہمارے اپنے ہی ساتھ ہمارے ساتھی چھپے ہوئے وہ ہمارے ملک کا سعودہ کرنے کو تیار یا اس کے خیر خواہی نہیں کرتے تو دل کو بہت تکلیف ہوتی ہے آج کے لیے اتنا ہی افواج پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات